پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے آئے ہاتھ ہای ہوب کہ آپ کے پسند آئے گا میں ہوں محمد نوفت سوان بلانگ سو سن آفیس اکیڈمی تو چینل ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اگر میرا چینل آپ کو پسند آ جائے تو سبسکر و لائک کر دیجئے گا علی گرد مومنٹ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ایڈوکیشن ریفارمز پولیٹیکل ریفارمز اور جہاں سوشل ریفارمز جلدی سے تو ایڈوکیشن ریفارمز کے اندر سرسید احمد خان نے دیکھئے یہ جو پچھلی سلائٹی سرسید احمد خان نے اب میں ان کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں کہ سرسید احمد خان نے کیا کیا علی گرد مومنٹ کے اندر انہیں کیا کیا ایک بات تو پت چل گئی کہ جو ہے وہ مسلمانوں سے جو پانچ سو سال کا اختدار تھا مغل اور اس سے پہلے کا اختدار وہ چھن چکا تھا اور اب جو ہے وہ مسلمان حکومت میں نہیں تھے وقت بھی بدل لاتا پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ حالات نئے تھے انڈسٹریل ریولوشن آ چکا تھا انڈیا کے اندر مغلوں نے سوائے بیلڈنگیں بنانے کے اور خزانہ بڑا کرنے کے اور کام نہیں کیا عوام کے اوپر جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہوا ہیومن ریسورسز پہ جو مغل جو تھے وہ کام نہیں کر سکے ایڈوکیشن پہ انہوں نے کوئی اتنا کام نہیں کیا ہیلت پہ کوئی کام نہیں کیا ریسورچ اینڈ ڈیویلپمنٹ پہ کوئی کام نہیں کیا تو اسی وجہ سے ہوا یہ کہ یورپ جو ہے وہ آگے نکل گیا حالانکہ مغل ایمپائر کے پاس اچھا خاصا پیسہ تھا اگر وہ چاہتے تو اس پیسے کو ریسورچ اینڈ ڈیویلپمنٹ میں لگا دیتے تو ان کی اپنی بھی جو ہے جو حکومت ہے وہ تبہ نہیں ہوتی اور یہی ان کی شاید خالصے ڈاؤن فال کا سب سے بڑا سبب تھا لیکن اب کیونکہ وقت بدل چکا تھا اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا مغل سب سٹوری آف پاس تھے تو سرسید عمد خان نے اس چیز کو محسوس کیا کہ اب اس کے لئے کچھ نہیں ہو سکتا ہے ایک نئے سرے سے ایک اپتدا کرنی پڑے گی تو اس کے لئے وہ انڈین پیپل کے لئے اور سپیشلی مسلمانوں کے لئے ایڈوکیشن ریفارمز لے کیا ہے پولیٹیکل ریفارمز لے کیا ہے اور سوشل ریفارمز ریفارمز کو آپ سنبھلیں کہ ریفارمز کا ورڈ کیا ہے ریفارمز اور ریوائیول کے اندر فرق ہے ریوائیول تو ایک یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک بلڈنگ ہے اور اس بلڈنگ کو جائے وہ یہ سن اسی میں بنی تھی ہم دوزار بیس میں رہ رہے ہیں چالیس سال پرانی ہو گئی تو کچھ ایسا ہو جائے کہ ریوائیو ہو جائے تو ریوائیو تو نہیں ہو سکتی وہ بلڈنگ اگر پرانی ہو گئی ہے تو وہ سیدھا ہو گئی تو اب وہ ریوائیو تھوڑی ہو گی ہاں ری فارم ہو جائے گی یعنی کہ دوبارہ سے فارم ہو جائے گی ری فارم ٹھیک ہے جی تو ری فارم ہو سکتی ہے تو اس کو آپ اس کی پلاسٹر لسٹر نیا کروائیں اس کو رینوویٹ کر دیں اس کو آج کے دور کے حساب سے اس میں جو پہلے فرش تھا اب نئے ٹائل وائل لگوا دیجئے اس کے اندر دوسرے قسم کی ری فارمیشن کر دیں تو یہ ہو سکتا ہے تو اسی طرح سے سرسید نے ہندو انڈین سوسائٹی کے اندر چاہے وہ ہندووں مسلمانوں سب کے لیے اور خصوصا مسلم معاشرے کے لیے جو ہے وہ کچھ ایڈوکیشن ری فارمز پولٹیکل ری فارمز اور سوشل ری فارمز لے کے آئے تو کیا تھی میں جلدی اللہ بتایا تھا ہوں پرشین مدرسہ قائم کے اٹھار سو اٹین ہنڈر ففٹی نائن میں مراد آباد کے اندر ٹھیک ہے جی اس کے بعد اسی طرح سے سٹھ کے اندر انہوں نے وکٹوریا اسکول ان غازی پور یہ اصل میں ہو یہ رہا تھا کہ سرسیمت خان گورنمنٹ سرونٹ تھے تو وہ ان کی جہاں جہاں پوسٹنگ ہوتی تھی تو وہیں پہ وہ اپنے کام کو آغاز کر دیتے تھے تو مراد آباد میں تھے تو انہوں نے پرشین مدرسہ کھولا پھر وہ جو ہے وہ غازی پور میں آگئے تو وہاں پہ انہوں نے وکٹوریا اسکول کا قیام کیا جہاں پہ انگلیش پڑھائی جاتی تھی ساتھ میں اردو اور پرشین بھی پھر اسی طرح سٹھ کے اندر جو انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی غازی پور میں قائم کری اور اسی سائنٹیفک سوسائٹی کو سٹھ میں علیگر لے گئے اٹھارہ سو چھہ سٹھ کے اندر سائنٹیفک سوسائٹی نے جو ہے وہ علیگر گزر جو ہے وہ شائع کرنا شکر دیا یہ ان کی ایجوکلشن ریفارمز میں بتا رہا ہوں اسٹل کر کے اس کو پورا پڑھ لے گا سر سیمت خان نے جو ہے وہ تہذیب الاخلاق کے نام سے جو ہے وہ مسلمانوں کی تربیت کے لیے کا مہانہ رسالہ شائع کرنا شکر دی اس کا ایک امیج آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے اس کو انگلیش میں محمدن سوشل ریفارمر کہتے تھے اور اردو میں تہذیب الاخلاق کہلاتا تھا ٹھیک ہے جی اور یہ محمدن انگلو اورینٹل کالیج کا جو ہے وہ افتتہ ہوتا ہے اٹھار سو ستتر میں جو کہ اٹھار سو پچھتر میں بحیثیت اسکول جس کا آغاز ہوتا ہے اس کو لارڈ لٹن جو ہے وہ ان سے سرسی احمد خان جو ہے وہ اس کا افتتہ کرواتے ہیں اٹھار سو ستتتر میں سرسی احمد خان کے جو ہے وہ انگلیزوں سے بڑے اچھے تعلقات تھے ٹھیک ہے جی کہتا ہے محمدن انگلو اور محمدن ایڈوکیشن کانفرنس بھی جو ہے وہ انہوں نے منعقد کروائی یہ ساری کے سارے کام جو ہے وہ ان کے ایڈوکیشن ریفارنس میں جاتے ہیں پولیٹیکل ریفارنس دیکھ لیتے ہیں دا ریموول آف دا میس کونسپشن آف بریٹیشنز آف بائی رائٹنگ لائیل محمدن آف انڈیا آنڈ آف ریولٹ انڈیا تو یہ ایک انہوں نے کام کیا کہ پہلا کام انہوں نے کیا کہ انگریز حکمرانوں کے دلوں میں سے جو مسلمان قوم کے لیے جو نفرت ہے اس کو نکالنے کے لیے انہوں نے کا جو اصل وجاتی وہ مسلمان نہیں تھے یہ ایسا نہیں تھا کہ مسلمان آپ کے دشمن ہیں انگریز سرکار کے اور جو ہے وہ انہوں نے بقاعدہ بتایا کہ محمدنس یعنی کہ مسلمان جو ہیں وہ لائل ہیں آپ سے تو اسی طریقے سے پھر تہذیب الاخلاق کا رسالہ انہوں نے نکالا تھا یہ بھی ایک پولیٹیکل ریفارمز کا بھی حصہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو اس بات کا خیال دلانا چاہتے تھے کہ انگریز آپ کے دشمن نہیں ہیں وہ رسالے کے اندر ایسے ایسی چیزیں چھایا کرتے تھے جس سے کہ لوگوں کا دماغ جو ہے وہ تبدیل ہوا تو یہ ان کی جو ہے وہ کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل ریفارمز پھر وہ تہذیب الاخلاق سینٹرل رول ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ سوشل ریفارمز کر رہی ہیں سماجی ترقی کر رہے ہیں سماج کو جو ہے وہ ریفارم کر رہے ہیں پھر ایک اورفن ہاؤس بھی انہوں نے کھولا ریوائیول اینڈ سسٹینیویل سسٹینمنٹ آف اردو لینگویج کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا انجمن ترقی ہے اردو قائم کی احکام تام الہی کے کتاب جو ہے وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک میکزین جو ہے وہ اس کو نکالا he also elaborated that it is allowed in islam to have meal with christians on the same table اور انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر جو ایک غلط concept سے ان کو ختم کرنے کی پوری کوشش کری کہ بھائی ایسا نہیں کہ آپ انگریزوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے آپ ایک table pet کے انگریزوں کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتے ہیں غیر مسلمانوں کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں کوئی اس محاج نہیں ہے مثلا وہ دکیانوسی خیالات کو جو ہے وہ social reforms کے ذریعے سے انہوں نے move کرنے کی remove کرنے کی کوشش کری two nation theory کو ہلکا سا دیکھ لیتے ہیں the two nation theory also known as the ideology of Pakistan was the basis for the partition of of india 1947 two nation theory Pakistan بننے کا main معجب تھا reason تھا when in 1867 hindus demanded that urdu should be replaced by hindi in government sectors sarsiyad was shocked and he told his friend mr shakespeare both nations cannot work together anymore یہ انہوں نے اپنے ایک دوست تھے mr shakespeare انہ سے ایک دفعہ کہا تھا انہوں نے کہا کہ جب اب ہندی اردو جو ہے یہ controversy 1867 میں جو شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ سرسی احمد خان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب دونوں nations جو ہیں وہ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں کام کر سکیں گی اور اسی حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ یہاں سے جو ہے وہ divide ہو گیا اور یہی سے two nation theory جو ہے وہ سرسی احمد خان کے ہاتھوں جو ہے باون ہوتی ہے سرسید was the man who first time demanded the separate electorate for Muslims in the speech of mirat in 16th january 1888 انہوں نے یہ separate electorate کا سب سے پہلے concept جو ہے وہ سرسی احمد خان نے جو ہے وہ دیا تھا یعنی کہ اس کو promote کرنا شوقیا تھا بعد میں پھر محمد علی جنہ صاحب تو اس کو لے کے اپنی political theme میں چلے تھے وہ ایک الگ ایک active portion ہے اسی پاکستان movement کا بہرحال محمد علی جنہ صاحب کیا تھا وہ مسلمان ہمیشہ minority میں ہی رہیں گے یہ انہوں نے مسلمانوں کو تلقین کی تھی بہرحال یہ چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتائیں hope کہ آپ کو سمجھ آئیوں گی ہے پسند آیا تو subscribe کو لائک کرے تھنکیو